ہیلو 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 محمد کلیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے موج مستی میں ہوں گے تو فینلی آج میں ریڈی ہو گیا ہوں اپنے گھر جانے کے لئے چار دن ہو گئے میں ہفتے سے آیا تھا اور آج منگل ہو چار دن مجھے ہو گئے یہاں پر آیا ہوئے ویسے تو میں نے کل جانا تھا کل بزار کے کام بھی کچھ زیادت ہے وہ کرتے کرتے شام ہوگی جس کی وجہ سے میں گھر نہیں جا پایا تو آج میں فینلی ریڈی ہو گیا ہوں گا تو آج میں گھر جاؤں گا میں نے کام پر بھی جانا ہے مجھے ہوں گیا وہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں چھٹی کر گیا ہے کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا ویسے تو ان کو میں بطا کر آیا تھا کہ میں بھائی کے گھر جا رہا ہوں تو ان کے دیماغ میں میں بھائی کے گھر جانا ہوں گے تو ابھی میں فلی خیال جانے کے لئے میرا سامان بھی ریڈی ہے بھائی بھی میرے ریڈی ہے بچہ یہاں سے نکلتے ہیں پھر ملتے ہیں گھر میں تقریباً دو گھٹا کے سفر ہے یہ سفر کرنے کے بعد پھر میں ہوتے ہیں آپ تک تک کے لیے welcome back جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ میں آج گھر جا رہا ہوں تو فینلی میں گھر پہنچ چکا ہوں یہ پیچھے آپ میرے دیکھ سکتے یہ میرا گھر ہے یہ گھر کے باہر میں رکھا ہوا ہوں گھر میں آتے ہیں میں نے اپنا سارا سمان رکھا بابا کا گفت رکھا اب بھی تک میں نے بابا کو دکھایا نہیں ہے اوپن بھی نہیں کیا کیونکہ بابا باہر گئے ہوا ہیں کام کے لیے تو وہ ابھی آتے ہیں پھر ان سے اوپن کرواؤں گا فیلحال تو میں جا رہا ہوں باہر کسی کام سے کیونکہ آتے ہیں انہوں نے مجھے کام پہ لگا دیا کہ فلان کام کرنے پہلے یہ کام کر لو تو فیلحال جا رہا ہوں میں وہ کام کرنے کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ پھر ملتے ہیں لوگ مجھے باہر باہر دیکھے جا رہے ہیں پھر یہ کیا کر رہے ہیں پھر کوئی نہیں ہے ہم نے تو اپنا کام کر کے رہنا ہے تو فائنلی میں اپنے پہلے کام پہ پہ پہنچ گیا ہوں جہاں پر مجھے جانا تھا آپ کو دیکھاتا ہو کہ کون ہے وہاں سے ہونے کے بعد میں پھر مکل پڑا ہاں کے شاہر کی طرح کیونکہ میں نے ٹھوڑی ٹیبلٹ لے نہیں دی اس ہم خراب ہو رہے ہیں چیزے جو کہ تیسے وجہ سے بکار نہ چلے جب ہم ہو رہے ہیں اس لیے میں نے وہ لے نہیں دی گھر بھی کافی مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے پچھرا سم اگرہ لینے پر یہ میں گھر نہیں ہے ہی میں گھر نہیں ہوں ایسے سیمپل اس کا ہی طرح ہے وہ ٹیبلٹ لینے کے بعد میں پھر ادھر آ گیا وہ ٹھوڑے بہت فروٹ لینے تھے مہمانوں کے لیے وہ لینے آ گیا بندہ بیٹھانے تھے پتر کی درگی آئے ہیں اوہ جناب کیا حال ہے ٹھیک ہے سوچھو میں خبریں چلا ل�ائے ہیں ٹھیکگی زیure ٹھیک ہے ٹھیک ہش ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 کیا بند میں فروٹ لینے کے بعد پھر میں واپس گھر کو جا رہا ہوں لوگ مجھے بار بار دیکھے جا رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں دو اور بیٹھے جا رہے ہیں دو اور بیٹھے جا رہے ہیں دو اور بیٹھے جا رہے ہیں ابھی میں دوبارہ جا رہا ہوں اس نے بیادہ لینے کے لیے تو پتہ نہیں اس نے بنایا بھی ہے کہ نہیں بنایا ابھی کوئی کنفارم بھی نہیں ہے اگر نہیں بنایا گا تو اس سے کچھ نہ کچھ لے کے ہی چاہوں گا ہے تو ہی جاؤ گا میں چکی والے کے پاس گیا راٹہ لینے کے لیے تو اس نے بلا بھی تمہارا راٹہ بننا ہی نہیں ہے تو میں نے بلا یار آم نے ہمارا اور ہے نہیں رات کو ہم پھر کیا کھائیں گے کیا پکائیں گے تو اس نے بلا تھوڑا بہت لیتا جا رات کے لیے تو باقی آپ سے نکاز صبح اٹھا رہے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ دے تو صحیح رات کو ہم بھون کے تنہ سویں تو ابھی پھر میں واپس جاروں گا اپنے گھر میں وہاں جا کے پھر ملتے ہیں آپ سے جی تو دوستو اب میں آگئی ہوں اپنے گھر میں سارا کام بزار کا کر کے واپس آگئی ہوں تو ابھی میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو نا اپنا گاؤں دکھا دوں ذرا یہ ہمارا گاؤں ہے پیچھے یہ میرے جانور ہیں یہ ایک بہنس ہے اور اس کے ساتھ دوسری بہنس ہے اور یہ ہے ہماری ایک چھوٹی سی نننی سی رانی ماشا جس کا میں نے نام رکھا ہو رانی ماشا یہ کیوٹ شا بچہ ہیلو ادھر ہے تو کر دے ہیلو ہے کر دے نا سیلفی بناؤں تیل اچھا سیلفی نہیں اب ویڈیو بنیں گی ویڈیو اچھا یہ تو ہوگی اس کے بچہ اور یہ سامنے ہے میرے گائے یہ بھی میری گائے ہے اور اس کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھی ہماری ہیں تو ادھر یہ والا باغ بھی ہماری ہے یہ جو باغ عام کے دراخت نظر آ رہی ہے یہ بھی ہماری ہے یہ مرگیاں آپس میں لڑ رہی تھے پتہ نہیں کیس کی ہیں کیوں لڑ رہی ہے یہ کدھر اس کے پیچھا چھوپی ہوئی ہے اپنی بوجھ مستی کر رہی ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنے کماد میں وہاں پر کوئی کی نا ہمارے گنے چوری کر رہا تھا تو اڑھا تو وہ دیکھنے کے لئے جا رہا ہوں یہ ہماری چھوٹی سی بستی ہے چھوٹی سی جدھ بڑی بھی نہیں ہے تقریبا یہاں پر ہوں گے آگے ہوں اپنے کماد والی شاید پر یہ آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کماد ہے چیک ہے نا تو ادھر میں آیا ہوں فیلال تو مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا کہ کون میرے گنے توڑ جا رہا تھا تو جا آگے چل کے دیکھتا ہوں شاید کہیں پر وہ نظر آ جائے یہ پیچھے بھی ہمارا یہ باغ ہے یہ والا تو یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی ہماری باغ ہے ورنہ اس کو اب تک ہم توڑ چکے ہوتے کار چکے ہوتے بیچ بھی چکے ہوتے کچھ اس کو بیچیں گے کچھ اس کا نا گھوڑ وغیرہ بنوائیں گے کچھ کھائیں گے پییں گے مستی کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو ادھر کسی نے ٹیوبیل چلا یوں ہی ہے اپنی کھٹوں کو پانی لگانے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں کسی نے اس کو نا توڑ کے باہر پھینک دیا اپنی کون ہے یہ سارا اس نے خراب کر دیا ان کو رنگیاں تو پکڑنا پڑے گا کبھی ادھر چھپ کے بیٹھنا پڑے گا ان کے لیے پھر ان کو پکڑنا پڑے گا تو یہ ماشاءاللہ گندم ہو رہی ہے بیسے سردی اتنی خاص بھی نہیں ہے یہ ہمارے ہاں سورج بہت اچھا لگ رہا ہے ٹھنڈا سا میٹھا میٹھا ہلکی ہلکی سی دھوپ لگ رہی ہے بہت مزار ہے میں نے دیکھا تھا ادھر کسی کو جو ہمارے گنے توڑ رہا تھا جس کی وجہ سے میں ادھر آیا ہوں یہ جگہ ہے وہ یہاں پر کوئی توڑے جا رہا تھا پتہ نہیں کون تھا خیر جو بھی بندہ تھا وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے اب میں جا رہا ہوں واپس اپنے گھر کو نہیں یہ بھی گھر نہیں جاتا اپنی ادھر نا زمین دیکھ کے پھر جاؤں گا تو یہ میرے سامنے ایک بندہ گذر ہے جو کچھ چیزیں بیچ رہا تھا کباڑی بھی لے رہا تھا کچھ چیزیں بھی بیچ رہا تھا یہ اب جا کے ادھر بچوں کو لوٹے گا جیسا ان کا کام ہوتا ہے لوٹنے گا ان کا اپنا طریقہ واردات ہے بچوں سے چیزیں بہت ساری لے لیں اور ان کو تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے دے دی کہ لو جاؤ مزے کرو تو ابھی چلتے ہیں واپس گھر کی طرف کیونکہ گھر کام اور بھی بہت سارے کرنے ہیں جانوروں کا کام بھی کرنے ہیں ان کے لئے چارہ بھی بنانا ہے وہ کب سے ہماری راہ دیکھ رہے تھے تو وہ چل کے پہلے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر شام کو ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر ہماری ویڈیو یہ پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کومیٹ ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک کیو اللہ حافظ